اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصرین و موین و صلاة و السلام علی رسول کریم و اہل بیتی تیبین و طاہرین المعصومین و لانت الدائمت و علی آدائیہ من جوم لدعوت الہ یوم دین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قتاب الحقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم و شاعر اللہ فا انہا من تقوال قلوب پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصر جزدانی اپنے علماء کے ساتھ آپ کی خدمت حالیہ میں حاضر ہے اور آج کا پروگرام عید کے بعد پہلا پروگرام یقینی طور پہ آپ نے عید کی خوشیاں عید کی فیوز و برکات ان کو سمیٹا اللہ رب العزت آپ کو ایسی عیدیں مسلسل عطا فرمائے اور عید کا مفہوم جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ عید اس مندے کی ہوتی ہے کہ جو گناہوں سے بچ جاتا ہے جو گناہ نہیں کرتا عید اگرچہ آئی گزری دین اسلام کے پیرکاروں نے اس عید کو چکے عید اسلامی عید ہے اور اس عید کو برپور انداز سے منایا مسلمانوں کے جو حالت اس وقت گزر رہی ہے اور جس صورتحال سے مسلمان گزر رہے ہیں دکھی دنوں کے ساتھ اس عید کو گزارا گیا اتفاق ایسا کہ ملت اسلامیہ میں اسلام کا طرز زندگی جو ہے یا اسلام کی کابیر جو ہے وہ ابتدا سے ہی دو حصوں میں منقسم ہو گئی تھی ایک اسلام کی تصویر وہ پیش کی گئی کہ جو طلاقہ کی اولادوں نے پیش کی اور طلاقہ کون سے لوگ ہیں یقینی طور پر یہ واضح ہے کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگ مسلسل لڑتے رہے جھگڑتے رہے اور فتح مکہ پہ جب کچھ نہ کر پائے اور جل آخرت تھا کہار گئے اور ملت اسلامیہ پیغمبر اور پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کہ جو حقیقی آپ کے اتباع کرنے والے تھے ان کی مسلسل محنتوں اور کوششوں سے جب اسلام پوری طرح سے ازا جہا نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائے گی وہ طلاقہ کہ جو مسلسل پیغمبر کو عذیت دیتے رہے مسلمانوں کو عذیت دیتے رہے فتح مکہ کے موقع پہ مجبوراں وہ بھی اسلام قبول کر لیا ان کی ثابت طرز زندگی کیا تھی ان کی طرز زندگی کے کچھ نمونے ہمارے سامنے تاریخ میں بڑے واضح ہیں اور ان میں اسے ایک نمونہ ہندہ کا ہے سیدو شہدہ حضرت حمزہ کو شہید جب کیا گیا تو اس کے بعد ان کا مصلاح کیا گیا ان کے جگر کو نکالا گیا ان کے جگر کو نکال کے ہندانے چبانے کی کوشش درندگی کا یہ عالم کہ کسی کو قتل کر کے پھر اس قتل کے بعد اس کی لاش کی بہرمتی کرنا یہ تو لقا کی اولادوں کا مسلسل کام رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جب یہ سفر کر رہی تھی ہندہ تو راستے میں ابوا کے مقام پہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کی جب نشان دہی کی گئی تو یہ مچل گئی اور اس نے کہا کہ میں اس قبر کو ختم کروں گی اکھاڑوں گی اکھاڑ کے درمیان سے ہڈیاں نکالوں گی اور ان کی بےہرمتی کروں گی یہ بھی ہندہ ہی کا کردار ہے اور ہندہ کی نسل اور ہندہ کی اولاد یہ مسلسل عمل کرتی رہی واقعہ کربلا شاہد شہدہ کے سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے عائزہ و انصار کو شہید کرنے کے بعد آپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے بےہرمتی کی گئی یہ بھی کام اسی نسل کے پاروں کاروں کا ہے ملت اسلامیہ میں ایک طرف یہ طرز زندگی ہے اور یہ اسلام کی تعبیر ہے اور دوسری طرف اسلام کی تعبیر یہی ہے کہ حضرت علیہ السلام جب دودھ ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ میرے قاتل کو بلایا جائے حسین ابن نمیر جیسا بدبخت کہ جو حضرت علی کا قاتل ہے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ آتا ہے اور ہامتا ہوا آتا ہے پیاس سے جو ہے اس کی حالت دگرگو ہو رہی ہے ایسے عالم میں جب وہ آتا ہے اور پانی طلب کرتا ہے تو جناب امام زین العابدین خود اس سے پانی پیش کرتے ہیں وہ جب پہچان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ عجیب ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تو تو میرے بھائی حضرت علی اکبر کا قادر ہے لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے آج تو ہمارا مہمان ہے ہمارے دروازے پہاں ایک تعبیر یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے مسلمان کیا جائے اور ایک طرز زندگی اسلام کی اور ایک تعبیر اسلام کی وہ ہے کہ جو مال دولت لالچ رشوت اس کے ذریعے سے اقتدار پہ قبضہ کیا جائے اور اقتدار پہ آکے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دین کی پرواہ کیے بغیر بیت المال جو ہے اس کو بے درے گنداز سے استعمال کیا جائے اور آپ کے نہیں ذاتی منفعات کے لیے استعمال کیا جائے اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ ذاتی مفاد کی خاطر مال بیت المال کو خرچ کیا جاتا ہے بلکہ وہ لوگ دھونس داندلی قتل و غارت اور ہر وہ طریقہ جو ہے وہ اپناتے ہیں اسی طرز زندگی اور تعبیر اسلام کے آج کے دور میں جو مصداق ہیں یا وارث ہیں ان کو کبھی لشکر جھنگوی کہا جاتا ہے کبھی طالبان کہا جاتا ہے کبھی سپائے صحابہ کہا جاتا ہے اور کبھی دائش کہا جاتا ہے یہ سب کے سب ایک ہی سوچ ایک ہی فکر اور ایک ہی طرز زندگی اپنانے والے لوگ ہیں اس وقت پوری دنیا میں اسلام کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بندوں کو قتل کر کے گولی مار کے اللہ من حاج نبوہ کے نارے لگانے والے بنیادی طور پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے اور دنیا جب دیکھتی ہے کہ اس قسم کے واشی اور اس قسم کے درندے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی صحیح تعبیر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ کیا اسلام واقعاً ایسا ہی مذہب تھا کہ اپنے مخالفین کو اس طرح سے تہے تے کیا جائے اور اس طرح سے ان پہ گولیاں برسائی جائیں بم برسائے جائیں اور مطلب دھماکے کیے جائیں کیا یہی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے یقیناً لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے اسی ان سب کی وہ دائش ہو وہ تالیمان ہو یا کوئی اور نام ہو یہ سب کے سب کہاں سے پرورش پاتے ہیں ان کی پرورش کرنے والا بدقسمتی سے آج کے دور میں ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کی حکومت اس وقت مقدس مقامات پہ بھی موجود ہے مکہ و مدینہ ان کے اختیار میں ہے اور مکہ و مدینہ میں جب یہ حکمران آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا جتنے بھی مزارات تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے ہوں مہات المومنین کے ہوں یا یہ کہ خاندان طہارت کے مزارات ہوں ان سب کو گرا دیا گیا تھا آٹھ شوال انہدا میں جنت البقی کا دن ہے کہ جس دن جنت البقی کے مزارات جو ہیں ان کو بلڈوز کیا گیا تھا ختم کیا گیا تھا آپ اگر پوری دنیا پہ اس وقت دیکھیں افغانستان میں دیکھیں آپ دیکھیں پشاور میں دیکھیں آپ جو ہے وہ جو ہے وہ صوبہ صرحات جو پرانا ہمارا صوبہ ہوا کرتا تھا پاکستان کا وہاں پہ دہشت گردوں نے کیا انداز اختیار کیا مقدس مقامات وہاں پہ اولیاء اللہ کے جو مزارات تھے ان کو گرایا وہاں پہ بمب جو ہیں وہ رکھے اور ان کو ختم کیا گیا آج پھر سیریا میں کیا ہوا سیریا میں مزارات مقدسہ جو ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ کیا کیا سرپرستی کس نے کی پوری دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ اس کی سرپرستی جو ہے وہ سعودی عرب ہی مسلسل کرتا جا رہا ہے اور دائش کی سرپرستی کون کرتا یہ ابو بکر بغدادی کس کی فکر کو لے کے چال رہا ہے عملت ایمیہ کی فکر جو ہے اسی کو وہ پیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو وہ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں حد یہ ہے کہ پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ السلام کا مزار جو ہے اس کو بھی گرا دیا گیا تو اسلام جو نبی ہیں یقینا ان کا بھی مزار جو ہے اس کو گرا دیا گیا یہ کون سا اسلام ہے لوگ تو اپنی تاریخوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ بدعت کے نام پہ اگرچہ ہم بدعت کے عنوان سے بھی کوشش کریں گے کہ کھوی پروگرام جو ہے اس کو اسلامی نکتہ نظر سے پیش کیا جائے کہ بدعت کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ کیا ہے اور یہ لوگ شرک اور بدعت کے نام سے ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کو کس انداز سے جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں کہ اس طرح کہ اب دنیا پہ اسلام ایک متشدد ترین مذہب کا نام لوگ خوف زدہ ہیں یوکے اور یورپ میں مسلمانوں کی شکل و حیات جو ہے اس کو دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ بھی بندہ دہشت گرد نہ ہو یہ مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں میرے ساتھ جناب اللہ مانا جمعہ السلام صاحب قبلہ قبلہ بڑی مہربانی یقینا آپ کی عید اچھی بزری ہوگی ماہ مبارک میں آپ نے فیوز و برکات رہیم سمیٹھی ہوگی بڑی مہربانی آپ پروگرام میں تشریف لائے جناب اللہ ماندہ بخاری صاحب قبلہ آپ کی بھی بڑی مہربانی شکریہ آپ کو بھی عید مبارک اور یقینا آپ نے بھی عید کی فیوز و برکات کو سمیٹھا ہوگا آج کا پروگرام ہمارا بنیادی طور پر مزارات مقدسہ یومیں انہیدام جنت البکی آرشوال کو ہے چند روز کے بعد اور یہ چونکہ ان پچھلے دنوں میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیص صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ منصوب جو مزارات تھے ان کو بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے رشانہ بنایا گیا کیا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو بات یہ ہے کہ انتہائی دردناک ہے یہ پہلو کہ یہ سارا کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ دور جہلیت کا تقارار مسلسل جاری وہ زمانہ جہاں لوگ بظاہر کافر تھے اسلام کا نام نہیں لیتے تھے اور جہلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتے ہیں کہ اے نہیں وہ خصوصیات آج کی جہلیت کے لوگوں کے پاس موجود ہیں یعنی اس زمانے کی جو لوگوں کی حرکات تھیں آج اس زمانے میں انپڑ جاہل تھے اور آج پڑے لکھے جاہل یہاں وہ موجود ہیں ایک تعبیر حضرت امیل خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی اور جو واقعاً اگر اس تعبیر پہ غور کیا جائے تو یہ سارے قصے سمجھ میں آتے ہیں انہوں نے برمایا کہ ایک اسلام ناب ہے اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ اسلام کی کئی شکلیں ہیں ایک سعودی اسلام ہے ایک امریکی اسلام ہے یہ جتنے اسلام کی مختلف شکلیں ہیں یہ بنیادی طور پر ہواہ نفس کی مختلف شکلیں ہیں جس کو لبادہ اڑا دیا گیا ہے اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ کو کسی دوسرے کا عقیدہ نہیں پسند کسی دوسرے کی رائے آپ کو نہیں پسند تو کیا آپ کو اگر کسی دوسرے کی رائے نہیں پسند تو کیا دین یہ اس کا حل سلیشن دیتا ہے کہ آپ اس آدمی کو مار دیتا ہے تہتیک کر دیں اس کو بم سے اڑا دیں اس کا خانہ خراب کر دیں اس کی نسلوں کو تباہ کر دیں بنیادی طور پر یہ وہی تصور ہے جو کہ ابو جہل ابو لہب جیسے لوگوں کا تھا کہ محمد نے بلاخر ہمارے عقیدے کے خلاف بات کیوں کی ہے لہذا جو بھی اس عقیدے کا قائل ہے اس کو زبا کر دیا جائے اس کو زلیل کیا جائے اس کو جنگوں کے ساتھ اس طرح اس کے ساتھ نمٹا جائے کہ اس کی قوت ختم ہو جائے لیکن بلاخر نورِ خدا کو خاموش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اگرچہ مشکلات جہاں وہ آتی رہتی اور اگلا جو نکتہ قابل غور ہے اسی حوالے سے آج پوری دنیا میں وہ لوگ جو ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں وراثت کی بات کرتے ہیں قوموں کا ورثہ جو ہے اس کی کئی شکلیں ہیں کلچر ہے تمدن ہے اور اسی طرح بہت سری چیزیں جو قوموں کے مابین جن کو احترام حاصل ہے لیکن افسوس در افسوس یہ کہ یہ سب کچھ امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کے اندر ہونے والا ظلم ستم جو ہے وہاں بھی دنیا جہان کی جو حقوق کی تنظیمیں وہ خاموش ہیں یعنی بالکل بیک زبان جو ہے وہ ان کی زبان جو ہے بند ہے جیسے گویا کہ ان کے زبانوں کو لبوں کو سی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خبردار یہاں انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ہیریٹیج کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ مدلب ہے قوموں کی عزت ناموس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب پچاس سے زیادہ عراق کے اندر مقدس مقامات کو گھرا دیا گیا ہے وہ مقدس مقامات کا تعلق جو ہے وہ بالکل آپ کے حتیہ اس جیسے ابھی آپ نے مثال بھی بیان فرمائی یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے کیا گلا ہے اصل میں یہ وہی بنیادی فکر ہے جس کو ان کے جو بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں ابھی چند سال پہلے ان کی وہ فوت ہو گئے البانی اس نے کہیں یہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ افسوس تو مجھے یہ ہے کہ سعودی عرب میں حکومت ہماری ہے اور سبز گمبد ابھی تک قائم ہے یعنی اس تصور کو کیا کہا جائے اس تصور کو سوائے جاہلیت کے سوائے کفر کے سوائے کج فہمی کے سوائے یہ کہ اسلام کی وہ تشریع جو ان کی کھوپڑی میں آگئی ہے وہ درست ہے نہیں اسلام کی اصل تشریع وہی کر سکتے ہیں جس کے سینہ مقدس میں پروردگار نے اسلام کی ساری حقیقت نازم کی ہے وہ نبی اکرم ہے اور بہرحال بلد اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ بالدلائل وہ ساری کی ساری حقیقت کے وارث جیوں اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین باقی ساری امت خوب ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جو جتنا نیک ہے اس کا اپنا درجہ ہے خدا کے لیکن اسلام کی انٹرپٹیشن اور اسلام کی حقیقت کو بیان کرنے کا حق کس کو حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور نکتہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئیبت آن پڑی ہے جب حضرت امام حمین رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں جو اسلام کا حقیقی تصور تھا لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یعنی اسلام کا وہ تصور جو انسانی سوسائیٹی میں زندگی لے کر آتا ہے وہ اسلام کا وہ تصور جو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو قدم بڑھانے کی قبر دیتا ہے وہ تصور جس کے نتیجے میں قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اور وہ ظلم و استعمار و استبداد کے خلاف کھڑی جاتی ہیں اصل میں اس اسلام سے خوف ہے یہ جو امت اسلامی کے اوپر حاکم لوگ ہیں یہ تو ہوا و حوص کے پجاری ہیں یہ بنیادی طور پر ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈہ ہے لوگوں کو صرف اتنا رزق دیا جائے کہ یہ بلکل بس سانس لے سکیں اور ہماری حکومت یہ بدبختی ہے لہذا یہ جو ایک بیداری کی لہر آئی ہے اور واقعا آج کے دور میں جو ابھی میرا مطلب قربانیاں دی جارہی ہیں عراق کے اندر سیریہ کے اندر فلسطین کے اندر جو ظلم بہرین کے اندر اور بھی پاکستان کے اندر یا جہاں کہیں بھی انہیں انسانی حقوق اس قدر پائمال ہو رہے ہیں اور بالکل سامنے نظر آرہا ہے یعنی بے بس جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے جن کے پاس کوئی اور طاقت ہے اور وہ مطلب ان کو ٹیوریزم کے عنوان پہ قتل و غارت ہے ایک ایسا سناٹا ہے ایک ایسا ہو کا عالم میں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہر کوئی اپنی اپنی مطلب مستی میں موجود ہے لیکن بہرحال ہم تو امیدوار ہیں اور خدا وند عالم کا وعدہ ہے کہ یہ ظلم کی آدھی چھٹیں گی انشاءاللہ اور اس میں سے نور کے بادل جہوں بھر کے سامنے آئے بڑی نوازش قبلہ چونکہ وقت ہوا ہے قبلہ ایک بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ایک چھوٹے سے وقت ایک بات